بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم جنیت السلام مجتبہ ہے آپ کے ساتھ روزانہ کی طرح حاضر خدمت اور بہت سیدوں ہیں آپ کے لئے کہ تمام تر اللہ تعالی بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے قریب تر کر کے تمام تر برائیوں کو ہم سب سے دو ترین کر دیں آمین سمہ آمین اور ایک اور دن ایک اور احساس ایک اور دعا ایک اور جذبہ اور آپ کے ستاروں کا حال حوال ان کی چال آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے حاضر خدمت تفصیل سے بات ہوتی ہے کہ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا گزرے گا آج ہوں کہ اتوار ہے چھوٹی کا دن بھی ہے تو جو ہے وہ آج کی میں آپ کو ترتی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے ستاروں کے حوالے سے ذکر ہوگا تفصیل سے مقلب شعبہ جات میں آپ کا آج کا دن جو ہے وہ کیسا رہے گا آپ کتنا اچھا جو ہے پرفارم کر سکیں گے کہاں پہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ آپ کو ریزسٹنس کا مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زتاروں کی وجہ سے ان کی گردش کی وجہ سے اور اس کا حل کیا ہے یا کس طرح سے آپ اس سے نبرداز ماہ ہو سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کی جائے گی اس کے بعد لگی نمبر اور لگی کلر آپ کو بتایا جائے گا اور اس کے بعد تناسب یعنی کتنے فیصد آپ کے شعبے میں بہتر پرفارم کر سکیں گے کہاں پہ آپ کو کتنے فیصد وہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہ بھی ہمارا جو ہے وہ ٹاگٹ ہوتا ہے اور یہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا آج کے جب بات ہوتی ہے اتوار کا دن ہے جیسا کہ میں بتا چکا اور جب اتوار کی بات کے جاتی ہے تو آج کی تاریخ بھی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا اسلامی حوالے سے آج انیس جماعتی ثانی جماعتی آخر میں سے کہا جاتا ہے چودہ سو تین تالیس ہجری ہے اس بھی حوالے سے آج جو ہے وہ تئیس جنوری دوہزار بائیس اس بھی ہے اور آج دس ماغ یعنی مگھر بھی جسے پنجابی میں کہا جاتے ہیں دوہزار اٹھتر بھی کرمی ہے بلات آخیر بسم اللہ کرتے ہیں پہلے ستارے سے اور پہلا ستارہ ایریز ہے جسے ہم حمل بھی کہتے ہیں اور ان افراد کو حملی افراد بھی کہا جاتا ہے اور انگلیش میں ایریان بھی کہا جاتا ہے آپ کے لئے آج اتوار کا دن کہتا ہے کہ خود کو روشن خیال بنانے کی ضرورت ہے برانڈ مائنڈیڈ ہونے کی ضرورت ہے اس کے لئے خود کو موٹیویٹ کریئے اگر آپ کنزاویٹیو مائنڈ کے بھی ہیں تو پھر بھی آپ کو جائے وہ خود کو بہتر بنانا ہوگا زمانے کے ساتھ چلنے کے لئے یہ چیزیں ضروری ہیں اور ضروری نہیں کہ برانڈ مائنڈیڈ ہونا جو ہے وہ ایک جو کنزاویٹیو سوچ ہے اپوزیٹ اس کی اس کا وہی مطلب لیا جائے بلکہ وسیع النظر وسیع القلب ہونا یہ ایک بہت اچھی خوبی بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت پسند بھی ہے تو وہ والی جو خوبی ہے وسیع النظر ہونے کی وسیع القلب ہونے کی روشن خیال ہونے کی اس کو اپنا لی جائے اس سے کیا ہوگا کہ اعتماد اور جو فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے جو ایک لچک ہوتی ہے شخصیت میں وہ انشاءاللہ آ جائے گی پیدا ہوگی اس کے ساتھ ساتھ خوف نفرت حسد اور بدلی جیسے جو منفی جذبات ہیں نیگٹیو وائبز ہیں ان کو بھی آپ کو خیر بات کہنا ہوگا بائی بائی کہنا ہوگا ان کو بھی ختم کرنا ہوگا خود سے ایسا سب تو مطلب ٹوٹلی تو ڈیفرنٹلی برائی ختم نہیں ہو سکتی لیکن ہم جتنی کوشش کر سکتی ہیں ہم جتنا پوزیٹیو رہ سکتی ہیں جس طرح سے میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک شعبے میں آپ کا دن جو ہے وہ اچھا نہیں نظر آرہا آج کہ جی محبت کے حوالے سے آج آپ اچھا پرفارم کرتے نہیں نظر آتی یا محبت آج آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتی نظر نہیں آتی لیکن اسی دن جو ہے دولت کے شعبے میں آپ اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں آپ زیادہ گین کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے بجوز اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ آج محبت ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہی اور اسی سوچوں میں جو ہیں وہ ہم پریشان رہیں اور اپنے کام میں بھی اچھا پرفارم نہ کر سکیں تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم محبت کو اس دن ذرا سائٹ پہ لگا دیں اور اپنا کام اور کاروبار جو ہے اس پہ اچھے طریقے سے فوکس کر سکیں ٹھیک ہو گیا تو اس لئے یہ صحت آپ کی بہت ضروری ہے اور صحت کے لئے آپ کو پوزیٹیف مائنڈیڈ ہونا یہ بہت ضروری ہے ویسے صحت آپ کی مانشہ اللہ اچھی ہے بس اس میں سے یہ جو اچھا ہی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لئے ان دو اصولوں کو اپنا لی جائے گا اچھا فنڈز کی دستیابی اور فوری دستیابی انشاء اللہ آپ کی بلوں یا جو اخراجات ہوتے ہیں فوری اخراجات ہوتے ہیں ان کی آدائیگی میں آسانی آپ کے لئے کرے گی جا گھرہلو جو معاملات کی بات کریں تو رشتہ داروں سے تعلقات اور رشتے کی تجدید کا دن آج نظر آتا ہے بیسے بھی چھٹی اگر اگر ہوتا ہے تو انشاء اللہ رشتہ مزید مضبوط ہوتے نظر آتے ہیں آج آپ کے اور آپ کی محبت کے درمیان کوئی آسکتا ہے وہی بات ہوگی نا دوسارہ پہلے آپ کا ذہن بنانے کا مقصد یہ تھا تو آپ خاندان کے ممبران کے ساتھ مشکل وقت کا سامنا بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں اچھی چیز یہ ہے اب سب اکٹھے ہوں گے اور مشکل جب مل کے مشکل کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی اور وہ مشکل بھی ایک یادگار کامیابی کا نمہ بن جاتی ہے جب ہم مل کے اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے جیت لیتے ہیں لیکن دن کے آخر تک انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کی شریک حیات آپ کی ناز برداری کریں گے آپ کے ناز نخرے اٹھائیں گی اور آپ کی تمام تکالیف دکھ دن کے حوالے سے بھول جائیں گے گھٹ ہو گیا اب لکی نمبر چھے رہے گا یعنی سکس پنک آپ کا لکی کلر رہے گا سہت سو فیصد بہتر ہے دولت سو فیصد آپ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے سو فیصد خاندانی معمولات بہتر ہیں محبت چالیس فیصد ساتھ دیتی نظر آتی ہے سو فیصد کاروبار ملازمت ساتھ دیتی نظر آتی ہیں اور چالیس فیصد ہی آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے آگے بھڑتی اور پنپتی نظر آتی ہے which is very good سور حضرات یعنی ٹوریس والو آپ کے لئے بات کرنا ہے سوری حضرات ٹورین آپ کو کہا جاتا ہے اپنے اطراف کے لوگوں سے مدد ملنے کے سبب آپ خوش ہوتے نظر آتے ہیں آپ کی شنساؤں کے ذریعے آمدن کے نئے وسائل بھی پیدا ہوں گے اس کے علاوہ اپنے خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمی سارے لوگوں کے موٹ کو مطمئن اور خوش کر دے گی ٹھیک ہے آپ کی جو مقلس اور مسلمہ محبت ہے اس میں جادوی تخلیقی طاقت ہے اور یہ آپ کو محبت کے حوالے سے مجید آگے جو ہے وہ پروان چڑھاتی نظر آتی ہے آپ کے رشتے کو آپ کے محبت کے رشتے کو آج آپ کو اپنی شریکہ حیات سے ایک مرتبہ پھر محبت ہوگی اور اس کا کیا مطلب ہے یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ چلے میں بھی بیان کر دیتا ہوں یہ مطلب ہے بھئی ویزے تو شادی شدہ جو ہمارا ریلیشن ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح سے اتنا انڈرائے نہیں کرتے ہیں پھر اتنا جو ہے وہ اس میں روز تو پھر شادی شدہ رشتوں میں محبت نہیں نہ ہوتی سو مسئلہ مسائل بھی آ جاتے ہیں لیکن آج جو ہے سب سائیڈ پہ ہو کے آج آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے نظر آتے ہیں گوڑو ہو گیا لگی نمبر 5 یعنی پانچ رہے گا گرین لگی کلر رہے گا صحت 80 فیصد ساتھ دے گی 100 فیصد دولت ساتھ دے گی 100 فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے 100 فیصد محبت ساتھ دے گی 60 فیصد کاروبار اور ملازمت ساتھ دیں گے اور 100 فیصد ہی جو آپ کی ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے بھڑتی آگے پر تین اثر آتی ہے جو کہ ایک اچھا اور پوزیٹیو سائن ہے آپ کے لئے ٹھیک ہو گیا بیسٹ افلاک آپ کو بھی کہنا شاہیں گے برج جوزہ ہمارا اگلا ستارہ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو انگلیش میں جیمینائی کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کھیل کی چند سرگرمیوں سے لطف اندھوز ہوں جو آپ کے جسمانی فیٹنس کو مرقرار رکھیں گے اور یہ اچھی چیز ہے بھئی انشاءاللہ اچھی رہے گی اگر آپ اپنے پارٹنر پر خاطر خاطر توجہ نہیں دیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا یہ اب دیکھ لیجئے گا کہ وہ جو ہے کیا وہ بزنس پارٹنر ہے کیا وہ لف پارٹنر ہے یا پھر وہ لائف پارٹنر ہے تو پارٹنر جو بھی ہے اس کو پھر توجہ تو بھی چاہیے ہوتی ہے نا آخر وہ پھر آپ کا پارٹنر ہی کیوں ہے تو احتیاط کیجئے گا ایک غیر متوقع مہمان کی وجہ سے آپ کے منصوبے میں رکھنا پڑ سکتا ہے وہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا منصوبہ گھر کے حوالے سے بات کرو ازدوار جی زندگی کے حوالے سے لیکن یہ آپ کے دن کو ضرور بہتر بنا دے گا تو ٹھیک ہے سارا ٹائم بیگم صاحبہ کوئی نہیں تو نہیں نا تھوڑا سا مہمان بھی آ جائیں ہو سکتا ہے وہ ان کے پیارے مہمان ہو تو پھر ان کو آپ جتنا خوش رکھیں گے بیگم بھی اتنی خوش ہوں گی اور یہی بیگم اسے بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی مطلب آپ کے شوہر کا بھائی آ جاتا ہے یا ان کی فیملی سے کوئی مہمان آ جاتا ہے اور آپ شوہر کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہیں تو یہ بھی تو ضروری ہے کہ ان کے گھر والوں کو وقت دیا جائے تو اگر آپ انہیں وقت دیں گی انہیں محبت دیں گی تو پھر آپ اپنے شوہر کے مزید قریب ہو جائیں گی لیکن نمبر 3 رہے گا یلو لگی کلر رہے گا سو فیصد صحت ساتھ دے گی چالیس فیصد دورہ ساتھ دے گی چالیس فیصد قانونی معاملات بہتر رہیں گے چالیس فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد کاروبار اور ملازمت بہتر رہیں گے اور چالیس فیصد ہی جو استواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے بھٹی آگے پلپتی نظر آتی ہے which is a good sign for you تو آپ کو بھی best of luck کہنا چاہیں گے اور good luck بھی کہنا چاہیں گے ہمارا اگلا ستارہ سرطان ہے cancer آپ کو سرطانی اذرات بھی اور آپ کو cancerین بھی کہا جاتا ہے آج اتوار کے دن آپ کے لئے دوست تعاون کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ خوش ہوں گے بھی اس سے اور صحت بھی آپ کی اس سے بہتر رہے گی آپ سفر کرنے اور پیسے خرچ کرنے کے موڈ میں آج ہوں گے لیکن اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پچتاوا ہوگا یعنی پانی کی طرح پیسہ بہانا یا پھر فضول خرچے کرنا کفائد اشاری وہ اگر جو ہے وہ آپ سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو پھر دولت بھی آپ کو سائیڈ پہ خدا نخواستہ لگا سکتی ہے تو احتیاط کیجئے گا ایک ایسے بزرگ رشتدار کی دعائیں جو آپ نے نیجی مسائل حال کرنے کے لئے آپ کی کوششوں پر منحصر ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے گا ان کی دعائیں آپ کو موصول بھی ہوں گی یا پھر آپ کے کوئی مسائل ایسی ہیں جن پر آپ کو دعائوں کی ضرورت ہیں جن پر آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کی ضرورت ہے تو یہ بڑے زبدس لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں خاندان میں تو ان کی دعائیں لیجئے گا انشاءاللہ ان سے سلامہ شورہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا محبت کے درخشاں پھول کھلیں گے اور یہ آپ کی محبت کی چمینستام کھلنے والے ہیں جو کہ اچھی بات ہے اور مطلب آپ سمجھتے ہیں محبت میں اچھا پرفارم کریں گے اپنی شریکہ حیات کے ساتھ آج آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا تو بیسٹ اف لاک لگی نمبر سیون یعنی ساتھ رہے گا کریم ان وچ لکی کلر رہیں گے سو فیصد سے حسان دے گی چالیش فیصد دولت ساتھ دے گی اسی فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت ساتھ دے گی بیس فیصد کاروبار اور ملاجمت ساتھ دیں گے اور اسی فیصد ہی جو آپ کے ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے آگے بھڑتی پرنپتی نظر آتی ہے جو کہ اچھا سائن ہے اور ہمیں بھی بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے برجی اصد اگلہ ستارہ ہے اور آپ کو لیاو بھی کہا جاتا ہے اچھا ازدی حضرات آج آپ کو گھر پر رہ کر آرام کرنا ہوگا اور ایسے شوک اور چیزوں میں شرکت کرنی ہوگی جس سے آپ سب سے زیادہ معنوس ہوتے ہیں لطف اندوس ہوتے ہیں یہ بہتر رہے گا آپ نئے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے آسانی سے سرمایہ جمع کر سکتے ہیں انشاءاللہ بقایا کرز وصول بھی کر سکتے ہیں اور جو فنڈز ہیں وہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں جس بھی اطارے میں آپ کام کرتے ہیں اس حوالے سے تو دولت کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اچھا آج پلان کریں گے تو اس پر عمل بھی ہو سکے گا پرانے رابطوں اور رشتوں کی تجدید کے لیے آج اچھا دن ہے یعنی کہ جی پرانے کو آپ یاد کر لیجئے اسے نہ صرف یاد کیجئے بلکہ اسے کال وغیرہ کیجئے یا پھر اس کے پاس جائیے یا پھر اس کو اپنے پاس بولائیے اور اپنے اس رشتے کو ایک اور جو ہے وہ ترونکہ لگائی ہے جیسے کہتے ہیں پانی لگائی ہے اور یہ اس چیز کی ضرورت ہے اپنی محبوبہ ماضی کی خلافات کے لیے اسے معاف کر کے ہی آپ اپنی زندگی کو محتبر بنا سکتے ہیں محبت کے حوالے سے اس کی ضرورت ہے جی وسیع القلب ہونے کی وسیع الظرف ہونے کی ضرورت ہے آپ کی شریک ہے آج اپنی زندگی میں آپ کی اہمیت کے زمن میں کچھ خوبصورت لفظوں کا اظہار کریں گی کہ آپ میرے لئے کتنے پورٹنٹ ہیں یہ سواز آپ سے کہا جا سکتا ہے لیکن نمبر فائیو رہے گا گرین لکی کلر رہے گا اسی فیصد صحت بہتر رہے گی سو فیصد دولت ساتھ دے گی سو فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گی سو فیصد محبت ساتھ دے گی سو فیصد کاروبار منازمت ساتھ دیں گی اور سو فیصد ہی ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بہتر طریقے سے آگے بھڑتی نظر آتی ہے جو کہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت سائن ہے اور بتاتے ہوئے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے بھئی اچھا ہمارا اگلا ستارہ ہے جسے ہم ورکوں بھی کہتے ہیں اور سنبلا بھی کہتے ہیں انہیں جو ہے وہ ہم تفصیل سے بتانا چاہتے ہیں کہ آج آپ کا دن کیسا گزرے گا تو تیار ہو جائیے اپنے خاندان کے مسائل اپنی بیوی کے ساتھ بانٹیں یہ دیفنیٹلی وہ کہتے ہیں نا گھر کے بعد گھر میں ہونی چاہیے تو ان سے شیئر کیجئے ایک دوسرے کو اثر انہوں دریافت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت گزاری ہے یعنی دونوں شریکہ جو ہیں ان کے بات ہو رہی ہے بیویاں اپنے خاوندوں کے ساتھ اور خاون جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ خود کو ایک پیارے اور مشفکانہ جوڑے کے طور پر دوبارہ توسیق کریں دوبارہ اس کو بلڈ اپ کریں اپنے ریلیشن کو اس سے بڑا خوبصورت جو ہے وہ احساس بھی پیدا ہوگا بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اسے سے حال ہو جائیں گے آپ کے بچے بھی گھر میں خوشیوں اور امن و آشتی کے ارتیاش کو محسوس کریں گے وہی بات ہوگی نا اس سے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال میں جو ہے وہ زبردست ساختگی اور ایک انڈیپنڈنس جو ہے وہ پیدا ہوگی جو ایک بہت سیدھا ہو جاتا ہے رشتہ تو پھر اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت سے نتائج لے کے آئے گا اگر آپ دونوں جو ہے وہ ایک دوبارہ سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کیجئے بہت سارے چیزیں ہیں اور اگر کوئی مشکل ہو رہے تو پھر اچھائیوں کو خوبیوں کو یاد کیجئے تو یہ سب آسان ہو جائے گا نئے رابطیں سودمند لگ سکتے ہیں لیکن وہ خواہش کے مطابق جو ہے وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے فیصل نہیں پہنچائیں گے تو احتیاط کیجئے گا رقم کی سرمایہ کاری کے معاملے میں جلد پازی کے فیصلے نہ کیجئے گا پڑوسی کے ساتھ جھگڑا آپ کا موڑ خراب کر سکتا ہے لیکن اپنا مزاج خراب نہ کیجئے گا اور وہ بھی کسی باہر والے کی وجہ سے اور دیکھیں ہمسائے جو اچھے ہوتے ہیں پھر وہ گھر کا حصہ بھی ہو جاتے ہیں اور جو نہیں اچھے ہوتے پھر وہ تو باہر والے کہلاتے ہیں کیونکہ یہ صرف آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام ہوگا اگر آپ خود وہ مطلب آپ کو چڑھائیں گے اور آپ چڑھ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ تعاون نہ کریں تو کوئی بھی آپ سے جگڑا نہیں کر سکتا یہ بھی ذہن میں رکھ لی جائے گا باہم رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں محبت کے والے اس بات کروں اپنے پارٹنر کے سوشل میڈیا کچھ سابقہ سٹیٹس چیک کریں آپ کوئی خوبصورت حیرانی ہوگی وہاں پہ آپ بھی ہو سکتے ہیں آج آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی شریکیات جو ہیں وہ جو ہری شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہیں یعنی شیرین کی حامل ہیں چار لکی کلر لکی نمبر رہے گئے یعنی فور براؤن این کریلہ کی کلر رہیں گے سہت ساٹھ فیصد ساتھ دیں گی بیس فیصد دولت ساتھ دیں گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد محبت ساتھ دیں گی چالیس فیصد دولت اور کاربار ساتھ دیں گے ملاسمت بھی ساتھ دیں گی اور اسی فیصد ہی استواجی تعلقات بہتر رہیں گے اور آج آپ کا دن بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھتا نظر آتا ہے جو کہ میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں امید ہے دوستو آج بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر ہوا ہے آپ کے ستاروں کا تو آپ کو اچھا لگا ہوگا یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا آپ کے بقیہ ستاروں کے ساتھ بھی آپ سے ملتا ہوں اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رہی گا رکھئے گا سٹیٹھی اول